ہم بنائیں گے چاکٹلیٹ آئسکریم انشاء رہا یہ بہت ہی مزے کی بنائیں گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میرے پاس ہے جی آدھا کلو کے قریب دودھ تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو ہم کر لیتے ہیں ایڈ کڑائی ہوئی ہے اس کو بنانا سٹارٹ کر لیا جی ہم نے اون جی بھی بر سے اس کو تقریباً دو منٹ تک پکا لیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کو جوش آ جائے جنہاں دودھ کو جو ہیں وائل آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے چینی چینی جائے گی جی ایک بڑا چمچ ایک منٹ یا دو منٹ تک ایک کو اچھے طریقے سے اور پکا لیں گے تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے طریقے سے دودھ میں میکس ہو جائے جنہاں جنہاں آدھا کپ کے قریب میرے پاس دودھ ہے اب اس پہ میں ایڈ کر لوں گے کوکو پاوڈر تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے پرابر میں اس میں ڈالوں گے کوکو پاوڈر اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے میکس چوکلٹ پاوڈر کو ہم نے کر لیا میکس اب اس میں دودھ جو بائل کیا تو اس میں ایڈ کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس میں لیں نا تاکہ اس میں لامس منٹ جو ہیں بنا رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کو حیل کر لیا اس کو اب دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے اچھے طریقے سے اب اس میں یوز کریں گے کارڈ فلور تقریباً میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے پرابر لوں گے ٹھنڈے دودھ یا پانی میں اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیتے ہیں یہ ڈریکٹ لی آپ گرم دودھ میں مد ڈالیں تاکہ یہ لامس منٹ شروع ہو جائیں گے اس لئے آپ اس کو الادہ بال میں ڈال کے اس کو حیل کر لیں اچھے طریقے سے کارڈ فلور جائے دودھ میں اچھے طریقے سے میکس ہو گیا بھی اس کو ایڈ کر دیں گے تکنس کے لئے تاکہ گاڑا ہو جائے دودھ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے جمل چلانے تاکہ اس میں لامس نہ بنیں تقریبا اس کو پکا لیں گے ہم دو تین منٹ تاکہ کونٹ فلور کا جو کچھا پانا ہے بچہ طریقے سے دور ہو جائے اب اس میں ایڈ کریں کونڈنس مل تقریبا میں نے لیا ہے 3 ڈیبل سپون کے برابر اچھے اس کو مکس کر لیں گے 4 ڈیبل سپون کے برابر اس میں جوز کروں گی ملک کریم اس کو ڈال کے اچھے اسے مکس کر لیں گے 4 ڈیبل سپون کے برابر اس میں گے ہماری آئیس کریم جو بلکل تھک ہو چکی ہے ہم بند کر دیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم ناظرین جو مکسچر ہمارا بلکل ٹھنڈا ہو گیا اب اس کو بلندر میں ڈال لیتے ہیں اس کو بلندر میں ڈال لیا ہے تاکہ اچھی سی اس کی شیپ بن سکے اور فلفی سا اور کریمی سا جو ہے وہ ہمارا مکسچر جو باتیار ہو سکے اس کو کریمی بنانے کے لیے میں نے اس کو جوسر میں ڈال لیا ہے اب اس کو بلند کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے ایک منٹ کے لیے ہمیں چاہیے ایک ایس کریم بول میں بلوں گی چاکلیٹ کےک ہے میرے پاس اس کے ساتھ گرنش کر لیں گے کیک لگانے کے باہد میں ڈال لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکسچر ہوا بلکل دیکھیں سمودھ ہو چکے اس کو کنٹریر میں ڈال لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے تقریبا ہم چارس پانچ گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں فریز ہونے کے لیے رکھیں آئیس کریم جو ہے ہماری بلکل جم چکی ہے اب اس کو بائی نکال لیتے ہیں ایسے پرسے سے پریس کریں تاکہ اس طریقے سے بائی نکل آئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی ہماری بینات یہ دیکھیں بھی ہماری بھی ہماری بھی ہماری بھی ہماری بھی جنازرین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پولیں اب دیجئے اجازت اللہ حافظ